موسیقی 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 کارڈیالوجی میں ایک ڈاکٹر کو آکے لوگوں نے مارا اس کے بعد ٹارہ ہزاری میں ٹارہ ہزاری میں ایک رات ایمیل سی میں ہمارے ڈاکٹر سیف صاحب تھے ان کو لوکل وہاں کے ایم پی اے کے بھائی نے آکے مارا کہ ہماری مرضی کا ایمیل سی دو اس کے بعد فورٹ بنرو میں ہمارے ڈاکٹر کے ساتھ ہوا اس کے ساتھ آج ہی صبح مجھے پتا چلا ہے کہ آر ایس سی ہے ادھر کسور وہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر ڈاکٹر یاسمین ہے اس کے ساتھ آکے بتمیزی کی گئی جب پیدر پہ تین دنوں میں اس طرح کے چار مسئلے آئیں گے تو پھر یہ کام ہوگی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں جتنا آپ نے ایک کے لیے کیتا ہے اتنی ہزاروں لاکھوں مائے روزانہ اوپیڈی میں ایمیرجنسی میں انڈور میں آتی ہیں جب ان کو علاج موالجہ نہیں فرام کیا گیا ان پہ جب ایک کسی کی جان چلی جاتی ہے وہ تو پھر ریو سے بھی جو ہے وہ آگے کی چیز ہے تو آپ ان کو بھی یہ سوچنا چاہی ہے کام از کام سٹرائک کرنے سے پہلے کسی جو ہے وہ جو ان کی communication gap ہے اس کو فل فل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو لائزن اب ان کا جو بنا ہے اتنی بڑی آپ کی تنظیم ہے communication gap کیوں رہا اچھا میں سب سے پہلے ان کا جواب دے دوں ہماری نیشنل ویزڈم دیکھیں کہ جو سکیورٹی بلز افغانستان مالوں نے نافذ کر دیا پہ ڈاکٹرز کے لیے اس کے لیے ہمیں جگہ جگہ زلیل ہونا پڑا ہے کوئی بھی جو جو اپنی ہر بندہ پر نیشنل نیڈ کے مطابق جو سکیورٹی بل وہ نافذ کر رہے ہیں انڈیا افغانستان میں نافذ ہے انڈیا بنگلہ دش افغانستان میں نافذ ہے اور ہمیں وہ کرانے کے لیے زلیل ہونا پڑا ہے اب میں آگے اس چیز پہ چلتا ہوں یہ جو بل ہے جس کی یہ بات کریں افغانستان اس میں یہ ہے کہ اگر ہسپیٹل میں کوئی بندہ آتا ہے تورپورٹ کرتا ہے تو اس پہ تین سال کی قید پچاس ہزار پر اگر وہ ایک بندہ آ کے ہسپیٹل کے اندر تورپورٹ کرتا ہے تو ہم میری اور آپ کی عملات کو نقصانی پہنچا رہا ہے وہ نیشنل نیشنلس کو نقصان پہنچا رہا ہے آنے والا مریض کیا وہ بیٹ لے گا جو توڑ چکا ہے کیا وہ ایکسرے لے گا جو توڑ چکا ہے اس چیز کو سمجھیں کہ ہم جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں اس کا ultimate فائدہ پیشنٹس کو ہوگا بات یہ نہیں کر رہا کہ بھئی افغانستان کے حالات کچھ ہو رہے ہیں یا پاکستان کے حالات کچھ ہو رہے ہیں بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ جو پوری دنیا میں رائج چیزیں ہیں ہم ڈاکٹرز کو وہ رائٹس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں ہم کوئی ایکسٹر رائٹس نہیں مانگ رہے ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر ڈاکٹر کے ساتھ ایک مدھور پلا لگا دیا جائے بات صحیح کی گورنمنٹ کو تو سپورٹ کرتے تھے تو پھر وہی گورنمنٹ جس کو آپ سپورٹ کرتے رہے وہی آپ کے مطالبات ماننے سے گریزہ ہیں ایسا کیوں دیکھیں ہماری ابھی بھی ان سے امیدیں ہیں ہماری ابھی بھی میڈم یاسمیز رائشد ہماری اماؤں کی طرح ہیں ہماری سینئر پروفیسر ہیں ہم ان کے سولجر بننا چاہتے ہیں ہم ان کے سپاہی بننا چاہتے ہیں ہم نہیں اچھا مجھے ایک چار پائنٹ ڈیمانڈ سے نا ہماری آخر کیا سب گورنمنٹ مل کے یہ پوری کیوں نہیں کر دیتی آخر ہمارے ہاتھ سے ایشوز چھین کیوں نہیں لیتے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم سیاست کرتے ہیں تو خدارہ یہ کمیونٹی کو دے دیں پچاس ہزار ایک لاکھ ڈاکٹرز کو دے دیں فیفٹی پرسنٹ ہماری جو فیمل ڈاکٹرز ہیں وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں یہ شعبہ یہ ہماری وجہ سے چھوڑ کے جا رہی ہیں یا گورنمنٹ کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہی ہیں جو جو اس فیلڈ کے اندر ہیں وہ ہماری وجہ سے ہیں ہم نے ان کو پروٹیکشن پروائیڈ کی ہوئی ہے جس کی وجہ ہے یہ بڑی بڑی بات کی ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ ہے کہ جو لڑکیاں زیادہ تر ہیں آپ دیکھیں کہ آج آج جو انٹی ٹیسٹ ہوئے کل اس کے اندر چوبیس ہزار لڑکے اور اٹھالیس ہزار لڑکیاں انہوں ہیں لڑکیاں اچھی شادی کے لیے ام بی بی ایس کرتی ہیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے دیکھیں یہ نا یہ لڑکیوں کی ہیملیشن ہے لڑکیاں محنت کر رہی ہیں لڑکیاں میرٹ پر آ رہی ہیں لڑکیاں ڈاکٹرز بن رہی ہیں اور اگر وہ ڈاکٹرز بن رہی ہیں یہ حالات جب انہیں مجھے ایک بات بتائیں ان کے خامد منع کرتے ہیں کانڈلیس گفتگو میں نہیں کہ وہ اس وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں ایک پوائنٹ ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو کارمی صاحب نے بتایا کہ 66,000 جو امیدوار تھے اس میں 44,000 جو لڑکیاں تھی اب اس میں جو اکثر لڑکیاں ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس لیے کرتے ہیں کہ ایک سٹیٹس بن جائے پھر اس کا ساتھ ساتھ ان کی اکثر کی جو ڈیزائر ہوتی ہے وہ یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے کام کیا جائے جانب کی ڈاکٹر یاسمین آشد کی جانب سے جن کے میمبر ہیں یہ کامیٹی کے تو کیا کامیٹی اب کیا کرے گی کس بارے میں آپ صحیح ہے جو یا آئی ڈی اے نے ہرتال کی ہے تین اوز اوپرٹیز بن رہی ہیں لاکھوں مریض خوار ہوئے ہیں جی سلسلے میں یہی ہے کہ باہمی جو مذاکرات ہیں ان سے حل ڈھونڈنا چاہیے ان سارے جو بھی مسائل ہیں اور جو رحیم یار خان کے واقعے پر چونکہ یہ ہوا تو اس سلسلے میں جو بھی تعدیبی اقدامات تھے وہ ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے وہ لے لیے تو پھر اب ریپورٹ کتنے دن میں پیش کریں گے ریپورٹ دیکھے جی اصل میں تو عملی اقدام جو ہے اسی پہ ہمیں تووجود دینی چاہیے ریپورٹیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں عملی اقدام اس میں ہو چکے وہ بندے گرفتار ہو گئے وہ جو متلکہ تھے یہ نہیں چاہتے یہ عملی اقدام بندے گرفتار ہو گئے ایم ایس پرنسپل موتل ہو گئے یہ چاہتے ہی نہیں آئیڈیا تو یہ چاہتے ہی نہیں تین دن جو عرطال تھی وہ اس بیس پہ تھی ہی نہیں اس میں یہی ہے نا کہ متلکہ جو جس وجہ سے وہ کام ہوا اگر اس کا تدارک شروع ہو گیا ہے تو پھر ان کو بھی اس بات پر گوھر کرنا چاہتے ہیں ہم بل ایک پاس کروایا جائے جو ڈاکٹرز کے تحفظ کے لیے بل ہو جی اس بل کے بعد کیا ہوا کرے گا اس کے بعد یہی گرفتاری ہوا کرے گی یہی موتلی ہوا کرے گی یہی تعدیبی اقدامات ہوا کریں گے اس بل کے بعد بھی یہی کچھ ہونا ہے بڑی بات کہہ دیئے بڑی آسانی مطلب سار نے بات کی اس میں دو چیزیں ایک پرائمری پریبنشن ایک سکینڈری پریبنشن یہ جو بل آئے گا اس میں دونوں چیزیں ہی ہمیں اڈریس کرنے کے لیے میں نے کے پی کے مرڈل پڑھا ہے اس میں جو سارا کنسنٹیشن ہے وہ سکینڈری پریبنشن پہ ہے اگر ہسپتال میں کوئی آ کے توڑ پھوڑ کرتا تو پھر کیا ہوگا اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا تو پھر کیا ہوگا ہم جو ڈسکیشن کے بعد پیش کریں گے ہم اس کی پریبی پریبنشن بھی دیں گے ہم سیجیسٹ کریں گے کہ کس طرح ہسپتالوں کی سیکیورٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے کس طرح پورے پنجاب میں ایک ہی سیکیورٹی جو ہے ایک سیکیورٹی فورس کے نام پہ پورے ہسپتالوں میں وہ تائنات کی جائے اور انگر ڈسکیشن دیں گے ان کی بیس پہ نہ ہوا بل بل کچھ اور ہوا تو پھر دیکھیں ہمیں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے کوئی غلط سجیشن تو دینی نہیں ہے اور اس میں سارے ویلڈ پوائنٹس ہیں ایک سکینڈری پریبنشن سے بیٹر ہے پریمری پریبنشن کرنی ہے اگر اس بات کا تدارک پہلی کر لیا جائے کہ اس طرح کی سیچویشن نہ کریئٹ ہو تو میرا خیال میں یہ منشتر صاحبہ ہم سے اگری کریں گے اور جو بھی کمیٹی بنیں گے وہ بھی ہم سے اگری کریں گے اچھا کے پی کے بل سے مطمئن نہیں ہے اس میں بھی ایمینڈمنٹ چاہتے ہیں اس میں کافی آتک بہتر لیکن اس میں بھی جو چیزیں بہتری کی چانسز ہیں اس میں بہتری کی گنجائش ہے کیونکہ وہ ساری سکینری پریبنشن کے رون بورٹ ہے پریمری پریبنشن جو ہے ہم اپنا آئیڈیاز دیں گے اور میر بڑی ہے کہ جو ہم سیجیشن دیں گے اس کو جو ہے انکارپوریٹ کیا جائے گا پھر یہ ہوگا کہ جس طرح ڈاکٹر محروف وین صاحب بتا رہے ہیں کہ اپنی یہ سیجیشن دے گے کمیٹی میں ان کا بھی ایک نمائندہ بیٹھے گا اس میں پرنسپلز بھی بیٹھے گا ایک اٹینڈنٹ بھی بیٹھے گا ملیز کا ان کے بھی کچھ رائے لی جائے گی اور پروفیشنلز بھی بیٹھیں گے اب اس میں یہ ہے پھر وہ بات ڈاکٹر محروف انسان نے بتا دی کہ اگر ان کی جو ڈیزائر ہے ان کے بتاکہ وہ بھی نہ بنا تو پھر بات پھر وہیں بھی آیا جانی ہے میرا نہیں خیال کیا بھی اس طرح کی سیچیشن دائے گی مطلب یہ اس میں سجیشن اگر کوئی پازیٹیو سجیشن اس سے بھی اہم جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اکس ہسپیڈلز میں جو لڑائی جگرے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں توڑ پورٹ جو ہے وہ کیوں ہوتے ہیں اس میں ایک سب سے اچھا جو آپ لوگوں کا مجھے یہ لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے ڈاکٹر کے اوپر ورک پریشن ہوتا ہے اوورلوڈنگ ہوتی ہے ڈاکٹرز ٹائرڈ ہوتے ہیں اور مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے ہر مریض یہ چاہتا ہے کہ اس کو اٹنشن دی جائے اور اس کی اے سے لے کر زی تک تمام بات سننیں جائے تب اس کو پریسکائب کیا جائے یہ تو پھر یہ کیسے چیز ٹھیک ہو سکتا ہے یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے اس میں یہ جو ہم پہلے ایک دن میڈم سے ملے تھے میڈم جس کا بار بار ذکر کرتی ہے فیفٹین ڈیز بیک تو ہم نے ان کو پورا پلان دیا تھا ہمارے آٹھ نو جو سجیشن سی نا ہم نے پچھلی گورنمنٹ کو بھار بھار دیتے رہے ہیں ہم نے ان کو کہا تھا کہ وان میڈ وان پیشنٹ پولیسی نافذ کریں اسے جو ہے مریض کا برڈن کام ہوگا ٹھیک ہے مریض سیٹسفائیڈ ہوگا میڈم تو خود ڈاکٹر ہیں تو ان کو یہ بات پہلے سے معلوم نہیں ہے کہ اگر میں اس طرح کی پولوسی بناوں گی تو جو ورٹ لوڈ ہے یہ پیشری دوکٹر اس کے اوپر کام ہوگا دیکھیں میڈم میرے خیال میں میرے سکا رہی ہیں شاید میڈم کو لگ رہا ہے کہ وہ ابھی ان کو ٹائم کام ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ ان لانگ رن جو ہے فیوچر میں میڈم تمام جو ایسیوز ہیں ڈریس کریں گی اس میں سپیشلی ریفرل سیسپم تو پھر ڈاکٹر آتیف ویٹ کر لیجے یہ جو تین دن آپ نے اتنے حرطال کیے اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میڈم نہیں ہیں ابھی تو آئی ہیں تو پھر ویٹ کر لیجے یقین دہانی پہ اب یہ لوگ مان بھی گئے ہیں اگر آپ نے اتنے سٹیف رہنا تھا اپنے سٹانس پہ آپ نے کائم رہنا تھا تو پھر آج بھی نہ مانتے بلکل آج بھی نہ بلال کی یہی بات یہ شو کر رہی ہے کہ ہم نے حرطال کسی کو تنگ کرنے کے لیے نے دی ہم نے اپنا احتجاج رکارڈ لاکھوں لوگ تنگ تو ہو گئے احتجاج رکارڈ کرنے کے لیے کی ہے میڈم نے بیٹھ کے ہمیں یقین دہانی کر رہی اگر ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا تو ہم اسے کنٹینیو کرتے لیکن بالکل جیسے میڈم نے ہم سے پولٹیکل ایک فگر بن کے نہیں ایک ڈاکٹر بن کے بات کی انہوں نے ہماری بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہم نے ان کی بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہم اپنے کام پہ واپس جا رہے ہیں آجے چلے ڈاکٹر ایزار اب بات تو وہیں پہ آتی ہے نا کہ ایک پیشر گروپ ہے جس نے بتانا تھا نئی منسٹر کو کہ ہمارا بھی ایک گروپ ہے اور ہم بھی جو ہیں وہ رکھتے ہیں اسر و رسوخ رکھتے ہیں اور اسی بات پہ آکے تین دن بعد آکے ایک ٹائم بھی مانگا میڈم نے اور ٹائم بھی دے دیا گیا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کہیں کمیونکیشن گیپ تھا ادروائز ان دوستوں نے جس طریقے سے وہاں آکر فوری طور پہ کال آف کیا اس کو اور اور دوبارہ اپنے کام پہ واپس کہیں یہ بہت اچھا جسچر ہے جو میڈم کا اختلاف تھا ان سے یا ان سے گلا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلی ملاقات ہم سے بھی پہلے ڈاکٹر یاسمین سے ایڈز بائی ڈی اے کی اور انہوں نے میڈم کی اس خواہش کا اعترام کیا کہ ہم بلا جواز جو ہرطال نہیں کریں گے اس موقع پہ آج جو ہم وہاں بیٹھ کے اسیس کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ یہ ایک سپونٹینیس ریاکشن تھا اور اس کے بعد جیسے ہی مہکمے کی طرف سے خاص طور پہ ڈاکٹر یاسمین کی طرف سے ان کے خلاف ایکشن لے لیا گیا اس کے بعد ان کو چیزوں کو ریلیسٹک ہو کے سوچنا چاہیے اور آج چونکہ انہوں نے دوبارہ جو ایک گیپ تھا اس کو بیٹھ کے سیٹل کیا اور یہی ایک خوبصورتی ہے حسن ہے چلی ایک کام کرتے ہیں ایک ہم کام کرتے ہیں ہم یہاں سے سجیشنز لینا شروع کرتے ہیں اور یہاں تک ہم آئیں گے بلال سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا آپ بھی ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں ہلتھ کی بیٹ میں ہم لوگ بھی پروگرام کرتے ہیں ہلتھ کی بیٹ میں معاملات جہاں سے شروع تھے ہم ہمیشہ وہیں سے شروع کرتے ہیں اور کوئی حل نہیں نکلتا کیونکہ پروگرام ہم کر رہے ہیں تو اس میں کوئی کنکلوٹ ریمارکس بھی ہونے چاہیے تو ریمارکس آپ کیا دیں گے ان تمام طرح معاملات کا ڈاکٹرز کا تحفوظ تو اس کی ضرورت ہے تو وہ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے یہ سب سے ان کی جو بنیادی چیز ہے جو ان کا پروٹیکشن جو بل چاہتے ہیں ان کو دے دینا چاہیے ان کی بقایا جو ان کی پولیسی کے وان بیڈ وان پیشنٹ ہو وہ کیونکہ وہ گورنمنٹ کا اب ان کے پاس رسورسز نہیں ہے وہ نہیں دے سکتی اب کل اس چیز پہ احتجاج کر دیں یا سٹرائی کو کر دیں کہ جناب وان بیڈ وان پیشنٹ کا اس کے علاوہ ان کے جو بقایا جو مسئلے مسائل ہیں جس میں سینٹر ٹرسن پالسی ہے ان کے اڈ ہاک کا ایشو ہے اڈ ہاک بھی یہ منیسٹرز کر سکتی ہیں پھر اس کے علاوہ ان کے سروس سٹیکچر کا ایشو ہے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ کر سکتی ہیں لیکن ٹائم لگے گا ٹائم لگے گا ڈاکٹرزہ سجشن دیجیگا دیکھیں اس میں کوئی فیصہ غورتس نہیں ہے یہ ماضی کی جو حکومت کی طرف سے ایسی مجموعی میڈیکل پروفیشن کو وہ کیا گیا اس میں اب تبدیلی آ گئی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ درینہ مطالبہ تھا کہ منیسٹر یا سیکٹی ہیل اگر ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ قابل اتہم سیچویشن میں جاتا ہے کیونکہ گورنمنٹ خود جانسی ہے وہ تمام اقدامات اٹھانے کے لیے اس وقت ضرور سے زیادہ پرو ایکٹیف فیز میں ہے تو میں نہیں سمجھتا ہے ایک آنے والے دنوں میں کوئی ایسی سیچویشن ہوگی کہ جیسے آج انہوں نے کہا کہ میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں آپ جب آنا چاہاں ایک فوکل پرسن بھی مقرر کر دیا گیا منیسٹر کی ایٹیٹیوڈ کو دیکھ آپ کو انعظر ہو جاتا ہے کہ آنے والے پانچ سالوں میں اس کی پولیسی کیسی ہوگی حکومت وقت بھی یہ ایناؤنس کرتی ہے کہ ان کی سیکٹیٹی ہے یہ نوبل پروفیشن کے لوگ ہیں ان کی سرپرستی حکومت کی طرف سے آتی ہے عوام کو یہ میسج جائے گا کہ یہ ایک سرونگ لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے ان ریسی پروکیشن ہماری طرف سے اسی طرح سے جواب آئے گا تو یہ چیز اس کا آغاز ہو گیا ہے میڈم نے آج جو گفتگو کی ہے وہ بہت ایمیکیبل تھی اور میں پوری طرح سے مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ینگسٹرز آنے والے دنوں میں بہت اچھا ریسوانڈ دیں گے اچھا ڈاکٹر صاحب سجیشن بھی دینی ہے اور آپ کی کمیٹی کی جو فیکٹس ان فائننگ ڈپورٹ ہے وہ کب تک آ جائے گی بھی بتانا ہے اور ضرورت کس امر کی ہے یہ بھی بتانا ہے ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرتی روئیے جو ہیں وہ سبی کو تبدیل کرنے چاہیے ادم برداشت جو ہے وہ ہمیں سراجت کر چکی ہے چاہے ہم عام عوام ہیں چاہے ہم ڈاکٹر ہیں چاہے ہم امپلائی ہیں چاہے ہم پلائے رہے ہیں ادم برداشت جو ہے وہ ہمارے ایک کریکٹر کا حصہ بن چکے اسی کی وجہ ہے کہ یہ ہم فوراں ہی کوئی نہ کوئی ایکسٹریم اقدام اٹھا لیتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے کوئی درمیانی راستہ سوچنا چاہیے اور اس منسٹریز تو اس لئے بنتی ہے نا کہ اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو منسٹری کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے بگاڑ پیدا کر کے منسٹریز رابطہ کرنا چاہیے بگاڑ پیدا کرنے سے پہلے ہی رابطہ کر لینا چاہیے چلے جی کیا بات کر دیا ہے وائی ڈی اے کی جانب سے ہم مزید بھی جو ان کے نکات ہیں ہم لیں گے پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور اس معاملے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا